کہ بھارت کے وزیر آزم کو اس ملک کے عوام سے معافی چاہنا پڑے گا کہ ان کی حکومت کی غلطی ان کی حکومت کی ناہلی ان کی حکومت کی یہ تمام غلط پلاننگ کی وجہ سے آج ہمارے ملک میں افیشیلی چار ہزار لوگ مر رہے ہیں چار ہزار نہیں مر رہے میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں نریندر موڈی جانتے ہیں کہ اس ملک میں کم سے کم روز دس ہزار کے خریب لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں دس ہزار کے خریب لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں اور یہ سمام ذمہ داری بھارت کی پردان منطری پر آئید ہوئی میرے مخالفین یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ صدی نویسی ایک سیاسی بات کر رہا ہوں نہیں کہہ رہا ہوں پورے دلائل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت کو ان کے سائنٹس بول چکے تھے کہ کوویڈ نائنٹین کرونا کا دوسرا سیکنڈ ویو آئے گا یہ سو رہے تھے ان کے پاس سب چیز ہر چیز بتا جی گئی تھی مہرے انہوں نے کچھ تیاری نہیں کی آپ بتائیے سپریم کورٹ کے سام میں حکومت جا کر کہتی ہے کیا کہتی ہے نریندر موڈی کے حکومت کے نریندر موڈی وزیر عاظم اور امیت شاہ ہوم منسٹر آکسیجن کے ذمہ دار ہیں اگر وزیر عاظم اور امیت شاہ ہوم آکسیجن کے ذمہ دار ہیں تو پھر سپریم کورٹ نے علاہدہ کمیٹی کیوں بنائی اس لیے بنائی کہ سپریم کورٹ نے دیکھ لیا کہ وزیر عاظم اور ہوم منسٹر پر بروسہ نہیں کیا جا سکتا اس لیے سپریم کورٹ نے ایک ایک ایکسپرٹس کی کمیٹی بنا دی کیا اس بات کو نہیں مانتے وزیر عاظم کہ سپریم کورٹ کے سامنے آپ کا ایس جی اٹھ کر کہتا ہے کہ اس ملک میں آکسیجن کی ذمہ داری وزیر عاظم اور وزیر داخلہ بزاد خود کی ذمہ داری ہے تو پھر آج سپریم کورٹ نے آپ کی بات کو مسترد کیوں کیا اس لیے مسترد کیا کہ آپ میں وہ خابیلیت نہیں ہے سپریم کورٹ نے آپ پر بھروسہ نہیں کیا اخلاقی طور پر آپ حکومت کرنے کا اکتیار کھو چکے ہیں سپریم کورٹ نے دوسری بات کیا کہی سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کی ویکسین پالیسی بھارت کے آئین بھارت کے سنویدان میں رائٹ ٹو لائف ایک بنیادی حق ہے اس کے خلاف ہے اس کے خلاف ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں کسی کو اگر ویکسین لینا ہے تو اس میں اس کو اس ایپ میں جاؤ نام دارے کیوں ڈالنا چاہیے نکال کے پھیکئے اس کو جس کسی کو انجیکشن لینا ہے پورے لوگ آئیں گے آپ انجیکشن دو آپ مگر نہیں ایپ میں جاؤ ارے ایپ میں ادا جاتے نہیں ہیں وہ گئے بھی تو پھر وہ انجیکشن نہیں ملتا ہے نرندر موڈی کی حکومت نے ویکسین نہیں دے رہی ہے سٹیٹ گورنمنٹ کو اگر ویکسین دے دیتے تو آج یہ نوبت نہیں آتا آج لوگ لینے تیار ہے ویکسین مر ویکسین ہی نہیں ہے ہم بحیثیت ملک امریکہ کے اس موقع کی تائید کر رہے ہیں کہ امریکہ اس لائسنس کو جو دواؤں کا لائسنس ہے امریکہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی چاہے اس کو بنا لے مگر ہمارے ملک میں وزیر اعظم آئی سی ایم آر نے کو ویکسین کو بنایا اور لائسنس دیا بھارت بائٹیک کو آپ کیوں نہیں دیتے دوسرے فارمسٹیکل کمپنیوں کو کیوں اسے دو کمپنی بنائیں گے بھارت کے خانون میں آپ کے اختیار ہے پیٹنٹ ایکٹ نائنٹی ٹو کے تائید رولز کے تائید کنٹرول آگ کے تائید آپ دے سکتے لائسنس دیجئے نا صرف دو کمپنیاں کیسے بنائیں گے ایک سو سنتیس کار لوگوں کے لیے اور اگر اس رفتار سے چلے گا ابھی کام تو دو سال لگ جائیں گے دو سال میں کتنے لوگ مریں گے کتنے لوگ بیمار پڑیں گے یہ حکومت کہاں ہے حکومت غائب ہے حکومت کچھ نہیں ہے حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی ہے حکومت کی ناہلی ہم کو خبرستان میں شمشان میں دیکھ رہی ہے حکومت کی ناکامی ہم کو مرنے والوں کی آہوں اور ان کے سسکیوں میں نظر آ رہی ہے کہیں پر بھی کچھ نہیں ہے آکسیجن سپلائی کرنا گورنمنٹ آف انڈیا کی ذمہ داری ہے اور گورنمنٹ آف انڈیا اس میں سراسر ناکام ثابت ہو رہی ہے آکسیجن سپلائی کرنا آپ کا کام ہے بھارت کے وزیراعظم آکسیجن نہیں مل رہا ہے آکسیجن نہیں مل رہا ہے باوجود اس کے آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ کی سرکار ٹرین میں آیا آپ سنا کہیں نہیں آ رہا آکسیجن نہیں مل رہا ہے دلی میں آکسیجن نہیں ہے مدیہ پردیش میں نہیں ہے اتر پردیش میں نہیں آکسیجن کتنی ریاستوں میں آکسیجن نہیں ہے آندھرا حکومت کہہ رہی ہے تیلنگانہ کی ہماری حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم کو پانچ سو میٹری تین دیا جائے ریمیڈیسور انجیکشن نہیں ہے ویکسین نہیں ہے صرف آپ بات کریں گے چیف پینسٹر سے اس لیے بھارت کے وزیراعظم کو بھارت کے لوگوں سے معافی چاہنا پڑے گا